مرم اللہ علیکم گائز کیسے آپ سب اپنی فلک کے میرے پیارے پری پریدگائیز سب خیروں پر یہ سکتے رہنا۔ آپ کے دعاوں سے آپ کی کرنے بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے اور آج کا بیلوگ بھی ہوتا ہے چن سے کچھ سٹارٹ آج بیبی کی ویکسن تھی وہ کروائی ہے اور بیوی تھانگ غور کبھی تک تو نہیں رویا لاسٹ انجیکشن کافی ہے یا تھا جس سے بیوی فول دیں بہت زیادہ لوگ رہا تھا ابھی تک اس کا فیور نہیں ہوا میں نے پینا ڈول دے دی تھی ڈوکٹر نے بولا چارچر کے ہنٹک بات جو ہے اس کو اپنے پینا ڈول دینی ہے تو ویکسن ضروری ہوتی ہے بی بی کے لیے اور ٹاف ٹائم بھی ہوتا ہے تو بس کروانے پڑتی ہے آج جو ہے منو کی آرہی ہے آنی جان اور ان کے لیے بنا رہی ہوں مزیدار چائنیز رائز اور بید مسوری کی جو کڑائی میں پہلے اور رائی بنا چکی ہوں تو میری بھی نیو ریسپی ہے تو میں ان کے لیے آج وہ بنا رہی ہوں تو گائز شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں گھانا حبی جان بھی نزدیک ہی ہے آج کھر کے نیبرز ہیں ان کے گھر ہیں وہ ان کے سی سی ٹی وی کیمریز جہاں وہ دیکھ رہے ہیں تو حبی جان بھی گھر پہ ہی ہے تو بناتے ہیں کھانا اور میں نے خود دیکھیں گائز آئی بروز تک نہیں کروائے سیری سے ہوگی میں نراز میں نے اس سے بریک اپ کر دیا اس کو بلوگ کر دیا وٹسپ سے بھی ہر جگہ سے میرے سو سب کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ آئی نہیں اور دیکھیں گائز میرے نیلز بینٹ بھی رف ہوئی بھی ہے تو خود کو بھی ٹائم دینا میں نے آنی آگی تھوڑا سکون ہو جگہ تو خود کو ٹائم بھی دوں گی تو گائز جلدی سے بناتے ہیں کھانا اور ملتے ہیں پھر بریک کے بعد پھر شاشلیک کے ویجٹیبل کٹ ہوگی ہے چینیز رائس کے لیے ویجٹیبل کٹ ہوگی ہے چینیز رائس کے لیے ویجٹیبل کٹ ہوگی ہے یہ چینیز رائس کے لیے ویجٹیبل کٹ ہوگی ہے بلک میریچ میں بینے گا ہے اس کی رائس پہ کچھ خاص آدھا نہیں ہے تو بی بی آپ لوگ سے شیئر کریں گے اور یہاں پہ بوائل رائز ہو رہے ہیں چکن ہم نے ادراکسن کا پیس براؤن رائس اگڑ کر گیا ابھی ویجٹیبل کٹ کروں گی یہاں پہ سببیاں ایڈ ہو چکی ہیں میں براؤن کروں گی اور باکی مسائلیں کروں گی ساوا میں چاول بوائل ہو رہا ہے چاول بوائل ہو رہا ہے مسائلیں چکن پورٹر اور پھر 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 نمک چاول میں نکال لیں چاولیں چاول ہے ہمارا بلکل تیار ہونے والا ہے خوشبہ ہیں بہت اچھی جو آئر ہیں بس اس کو فائنل کرتے ہیں اور پھر تیار کرتے ہیں چائنیز رائز چائنیز رائز کیلئے ادراکسن کا پیسٹ میں نے براؤن کر کے اس میں چکن اٹ کر دیا وہ کیونکہ ٹھیکن پورڈر اور نمک ہو گیا ہے سویہ سوز کے کچھ قطرے ایڈ کر دیں گے یوز کر رہی ہوں مہران والوں کا اچھا ہے اس کا ٹیسٹ پہ اینڈے لیے ہیں نمک اور کالی ملچ ایڈ کر کے اس کو پکاؤں گی تبہ پہ اور پھر یہ جائے گا چاولوں میں ایڈ ہوگا چائنیز چاولوں کے لیے انڈے آپ نے اس طرح سے الگ پکانے ہیں ویجریوز بلکل ریڈی ہے ابھی ہم چاولوں میں مکس اپ کرتے ہیں اور فائنل لپ دکھاتے ہیں آپ کو چائنیز رائز میں اور مزدار ہماری وائٹ کڑائی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی ہم کھائیں گے مزدار سے کھانے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں انو پہنچنے والی ہے تو دیکھتے ہیں آج کی کوکنگ انو کو کیسے لگتے ہیں تو یہ وائٹ کڑائی ہے میں ہمیں لاست آپ لوگ سے شیئر کی تھی بات میں نے وہ ریڈ سیلیوں میں مرہی تھی اس وقت میں ریڈ سیلیوں میں مرہی تھی تو گیسٹ آ چکے ہیں اور کھانا بھی لگ چکے ہیں ہم لوگ کرنے لگے ہیں کھانا انجوائے اور آپ لوگ اسے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد گائز تو ہم لوگ کھانے لگے ہیں کھانا اور آج کی مصروفیات کچھ ایسی رہی بیبی کو آج ویکسن بھی کروای تھی اور گھر کا کام بھی تھا تھکن بہت زیادہ رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر ہوا چل جائے اور پھول پر لائٹ نہیں آتی کیونکہ ہم لوگ جنگل میں رہتے ہیں پاکستان جنگل ہے ہمارا تو جلدی سے کھڑے سسکرائب لوگ نیو ووچ کر رہے ہیں اور آج یوٹیوب بھی بند ہے میرے بلوگ بنتے جا رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بلوگ نہیں کری بلوگنگ میں ڈیلی کر رہی ہوں تو انشاءاللہ بلوگ ساتھ ساتھ میں شورٹس لگا رہی ہوں آپ لوگ میرے بلوگ ملتے رہیں گے اپنی روٹین شیئر کرتی رہیں گی تو جلدی سے کھڑے لائک ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور دعا میں رکھیا انشاءاللہ کل کی روٹین کیسی رہتی ہے دیکھتے ہیں گائز اور ملتے ہیں پھر صبح سے پہنے ناشتہ کیا ابھی بی بی لو ہے بھوک لگ رہی ہے تو ملتے ہیں گائز پھر صبح آپ سے اللہ حافظ اور گود نائے